یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج کل ہم نے یہ دیکھا ابھی جیسے ہم نے سانیہ صحیح وال کا ذکر کیا کیا وجہ ہے کہ ہم سڑکوں پر انصاف کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں نفسیات کے مریض ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس طرف کیوں قوم راغب ہوئی اس میں عکمرانوں کا کیا رویہ ہے اس میں ہمارے معاشرتی طور پر ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم نے پولیس کو ایک دہشت کی علامت بنا دیا اور پھر کہاں پر ٹریننگ کی کہاں کمی ہے کہاں پر انہیں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے انہیں نفسیات ہمارے ہاں یہ دیکھا کہ بڑا ہمارے اداروں میں یہ بھی فقدان ہے کہ انہیں معاشرتی ٹریننگ تو دی جاتی ہے انہیں اسلحہ چلانے کی ٹریننگ تو دی جاتی ہے لیکن انہیں نفسیاتی طور پر کبھی کوئی کنسلٹ نہیں کیا جاتا تو کیا یہ وجوہات بنتی ہیں بڑا ڈائیورس قویسچن ہے میں پہلے سارے سائیوال کی اوپر آتا ہوں کہ وہ بچے کی اوپر کیا گزر رہا ہے یہ ایک کنڈیشن اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ٹرس آرڈر پوری دنیا اس پر متفق ہے نفسیات کے شعبے میں سعودی عرب ہو پاکستان ہو یورپین ممالک ہو پی ٹی اسٹی ویدن سکس منٹس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جو بچوں میں اور عورتوں میں اور بڑھوں میں دیکھی جاتی ہے اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اسی حالت سے گزر رہا ہے مطلب اب اس بچے نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے فادر کی جو ڈیتھے کی وہ روزانہ اس کو دیکھ سکے گا جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم خواب تو دیکھتے ہیں میں نظر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے مریئر لائف میں اسی طریقے سے ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ ہمیں انفورچنٹلی اس جو پچھلا جو ٹراما ہوتا ہے اس کے اندر ری لیف کراتا رہتا ہے بچے کے اوپر تو می بھی کہیں یعنی آپ کے کہنا کا مقصد ہے کہ وہ جو بچے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا وہ روز اس قرب سے گزر رہے ہیں یس ان کے بھی سکریننگ کرنا انتہائی ضروری ہے اور ان کو دیفنیٹلی ایک اچھے سائکولوجسٹ کی ایک اچھے سائکیٹریسٹ کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کے جسٹس کا اور سوشل سسٹم انتہائی ضروری ہے وہاں پہ ان کے انفرادی جو قوت ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ان کے میٹل سٹمنا کو ڈیویلپ کرنا وہ انتہائی ضروری ہے